اسلام علیکم لیسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنی چینل پر اپنے سبی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم والا ہے لیسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آج آپ لوگوں کے لیے میں بیک ٹو بیک فور ہورر انسیڈنٹ ہورر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے سائے شیئر کی ہیں پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے سائے شیئر کر رہے ہیں عثمان عثمان کہتے ہیں کہ میں سرگودہ کا رہائشی ہوں اور ہم لوگوں کا گھر نے اپنا ایک ڈیرہ بھی بنایا ہوئے ہیں جہاں پر ہم لوگوں نے اپنے مویشی اور جانور رکھے ہوئے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے عیدالعظہ کے لیے قربانی کے لیے جانور خریدنے تھے پیچنے کے لیے بھی اور قربانی کے لیے بھی تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ اسی طرف منڈی تھی جہاں پر جانور دیکھنے تھے وہاں پر ہم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے میں بلائنڈ ہوں میرے دو کزن شہاب اور شایان ہم تینوں بائک پر اثر کے بعد ہم لوگ عزیز بھٹی ٹاؤن والی طرف جو روڈ ہے اس طرف سے ہم لوگ چلے کے جانور دیکھنے عزیز بھٹی ٹاؤن کی طرف نہر کی طرف سے جب آتے ہیں تو جو مین پل ہے محمدی کا لونی کا جہاں پر نہر ہے وہاں سے شارٹ کٹ پڑتا ہے ہم لوگوں کو آنے جانے میں وہاں پر ایک ایسا راستہ ہے جو درختوں میں گھیرا رہتا ہے دن کے ٹائم بھی وہاں پر اندھیرہ محسوس ہوتا ہے وہاں پر اتنے زیادہ درختوں کی جھنڈ ہے کہ وہ جگہ ایسے لگتی ہے جیسے جنگل نمائے واپسی پہ ہم لوگوں کو تھوڑی دیر ہو گئی مغرب تک کا ٹائم ہو گیا جو ہی ہم لوگوں نے عزیز بھٹی ٹاؤن کو کروس کیا ہم لوگ نہر کے مین پل کے طرف ابھی آ ہی رہے تھے تو وہی راستہ ہم لوگوں نے دیکھا جو درختوں سے بھرا ہوا تھا یعنی گھیرا ہوا تھا اس راستے پر جب ہم لوگ آئے ہیں تو میرے قزن شہاب بائک چلا رہا تھا اس کے پیچھے شایان تھا اور پھر میں تھا ایک تم سے میرا قزن شہاب کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے پیچھے سے ایک کالے رنگ کا کتہ نکلا ہے اور وہ جو کتہ ہے اس کا قد نارمل کتے جتنا نہیں ہے اس کا قد ایسے جیسے گدے کا قد ہوتا ہے گدے جتنا اس کالے کتے کا قد تھا اس کے کان بھی بڑے عجیب تھے اور اس کے جو جبڑے تھے وہ کانوں تک کھلے ہوئے جا رہے تھے یعنی وہ دیکھنے میں بے تہاشا ایک بیانک مخلوق لگ رہا تھا شہاب نے بائک روک دیا اور شایان سے یہ کہا کہ یہ سامنے دیکھو کیا کھڑا ہے جب ہم دونوں نے ان دونوں نے غور کیا میں دیکھ نہیں سکتا تھا صرف سن سکتا تھا ان دونوں نے غور کیا تو وہ بہت بیانک ایک مخلوق لگ رہی تھی جو کتے کے روپ میں سامنے آئی تھی اب وہ اس طرح سے غورا رہا تھا کہ جیسے ابھی ہم لوگوں کی اوپر حملہ کر دے گا میرے سر اور کندے بہت زیادہ بھاری ہو گئے تھے میں صرف سن با رہا تھا اس کے غورانے کی آواز تھوڑا ہی ہم لوگ اس کے دور تھے ہم لوگوں نے آیتر کرسی پڑھنا شروع کر دی اور اللہ سے مدد مانگی کیونکہ شہاب کا یہ کہنا تھا کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ لو پتہ نہیں ہم لوگ گھر بھی جا سکیں گے یا نہیں اتنے میں اس کتے نے پوزیشن پکڑی کہ وہ ہم لوگوں کی اوپر حملہ کرے جو ہی اس نے ہم لوگوں کی اوپر حملہ کیا ہم لوگوں کی چیخیں آسمان پر تھیں وہ دونوں چیخیں تو ان کو سن کے میں بھی چیخنے لگ گیا اکیلے ہم لوگ وہاں پر تھے وہ جو کتہ تھا اس نے ہمارے اوپر سے جم کیا لیکن اس کے بیک سائیڈ پر گرنے کی آواز نہیں آئی یعنی وہ ہم لوگوں کے اوپر حملے کی سنس میں کودا تو صحیح مگر وہ ہوا میں غائب ہو گیا ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے فوراں سے ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے اوپر نہیں کودا فوراں میرے کزنوں نے بائیک سٹارٹ کی بہت تیز بائیک چلائی چلاتے چلاتے ہم لوگ جو محمدی کا لونی والا مین پل ہے نہر کا اس کی اوپر آگئے پیاس لگی ہوئی تھی خوف کہ مارے حلق بلکل خوش ہو چکا تھا ہم لوگ تھر تھر کام پرے تھے ہم لوگوں نے وہاں سے پانی پیا اللہ کا شکر ادا کیا جو ہی میرے کزن نے بائیک چلا کر محمدی کا لونی والی سائیڈ پر اس کو ٹرن کیا جہاں سے آبادی شروع ہونی تھی ابھی آبادی شروع نہیں ہوئی تھی نہر کی بٹری پر ہی ہم لوگ تیزی سے بائیک کو دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک دم سے میرے کزن کو کیا لگا کہ ہم لوگوں کی اوپر جیسے کوئی پرندہ اڑا ہے ہوا میں جب اس نے اس پرندے پر غور کرنا چاہا تو وہ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیل ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کا تقب کر رہا تھا پھر ہم لوگوں نے ایتر کرسی پڑھنا شروع کی اللہ کا نام لیا بائیک بہت تیز کر لیا میرے کزن نے جب انہوں لوگوں نے بائیک تیز کیا تو آبادی میں جو ہی ہم لوگ انٹر ہوئے وہ غائب ہو گئی اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا اب میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی میں بلکل اس طرح سے ہو گیا تھا کہ میں اپنے حواسوں میں نہیں ہوں میں عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا تھا گھر کے برطن توڑنا چیخنا چلانا رونا میری کنڈیشن بہت عجیب تھی اور مجھے بخار بھی بہت سخت تھا میری ابو کے ایک دوست تھے وہ بہت پہنچے ہوئے عامل تھے ان کو بلایا گیا انہوں نے میرا علاج کیا میرے اوپن جس بھی مخلوق کا اثر ہوا تھا انہوں نے اس کو میری جسم سے نکال دیا اس کے بعد میں کچھ عرصہ بیمار رہا لیکن اس کے بعد پھر میں نارمل ہو گیا تو مجھے ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہیں سینس ہی نہیں تھی کہ تم کیا کر رہے ہو عجیب و غریب تم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر ان عامل صاحب نے بتایا تھا کہ اس پیرانے سے ہم لوگ گزرے تھے وہاں پر جنات کا بسیرہ تھا ان جنات نے اپنا روپ ساہر کیا اور ہم لوگوں کے اوپر حملہ کیا جس کی وجہ سے ان کا اثر مجھ پر تھا میں چونکہ بائیک کی بیک سائیڈ پر تھا بلکل پیچھے تھا انڈ پر تو وہ جو جنات تھے وہ بلکل میرے اوپر ہی سر کے اڑتے ہوئے آ رہے تھے اب اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن جب بھی میں اس انسیڈنٹ کو یاد کرتا ہوں جب بھی مجھے اس سارا واقعہ یاد آتا ہے مجھے اس رات بہت ڈرامنے خواب آتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں یہ میری زنگی کی ایک سچی کہانی ہے جس کے ذریعے میں سب وائز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی رات کے ٹائم جو عزیز بھٹی ٹاؤن والی سائٹ سے درختوں والا جو ایریا ہے وہاں سے بلکل بھی مت گزریں ویسے بھی جو نہر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہوتی ہے خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پر درخت اور ویرانے ہیں تو وہاں سے بھی آپ پلیز احتیاط سے گزرا کریں اور جب بھی گزریں آجتل کرسی پڑھ کر گزریں یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ اسمان آپ کا آپ نے ہورر سٹوری شیئر کی بلکل سنر یہ بات ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایسے بہت سے انسیڈنٹ شیئر کیے ہیں جس میں نہر کا ذکر ہوتا ہے نہر پر جنات ہوتے ہیں اور جب انسان رات کے ٹائم اور گرمیوں کی دوپہر میں وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ انسانوں کو اپنا ضرور دکھاتے ہیں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی سبا شیئر کر رہی ہیں سبا کہتی ہے کہ میری زندگی کے سچی خوفناک کہانی ہے بہت سے بیس سال پہلے کی بات ہے میری اببو نے ایک گھر خریدہ وہ جو گھر تھا وہ بلکل پرانے دور کا بنا ہوا تھا ہم لوگوں نے اس گھر میں شفٹنگ کرنی ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے کچھ دن کے بعد مجھے اس طرح سے لگنے لگیا میں اس وقت چھ سال کی تھی مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جیسے وہاں پر کوئی لڑکا ہے میں اس کو ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتی ہوں اب یہ کام روٹین کے ساتھ شروع ہو گیا وہ لڑکا صرف مجھے ہی نظر آتا تھا میں نے کئی بار اپنے والد صاحب سے بھی شکایت کی کہ میں اس گھر میں ایک جنگ لڑکے کو چلتے پھرتے دیکھتی ہوں لیکن جب بھی پورے گھر کو چیک کیا جاتا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں کے اس گھر میں ایک بہت بڑا بیری کا درخت تھا کیات بڑھنے لگے تو میرے والد صاحب نے وہ بیری کا درخت کٹ دیا جو ہی میرے والد صاحب نے اس بیری کے درخت کو کٹا وہ بیمار ہو گئے وہ کافی دن بیمار رہے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی آج میری ایج چھبیس سال ہو گئی ہے لیکن میری شادی آج کے دن تک بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ جنگ اب مجھے واضح نظر آنے لگیا ہے اس کا چہرہ بہت زیادہ بیانک ہے میں نے بہت سے مولوی حضرات سے بھی رابطہ کیا ہے بہت سے تاویزوں والوں کے پاس بھی گئی ہوں مگر وہ میری جان نہیں چھوڑتا وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے شادی کی تو وہ مجھے بیمار دے گا اور میرے گھر والوں کو بھی نقصان دے گا وہ بہت ڈراؤنا ہے وہ میرے سامنے بھی آتا ہے جب میں رات کو سوئی ہوتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے جس طرح سے کبھی وہ چل پھر رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہے یہ بلکل سچی کہانی ہے جس کو آج کے دن تک میں فیس کر رہی ہوں بہت شکریہ سب آپ کا میری آپ کے لئے دعا ہے اللہ آپ کی اس مشکل کو جلد جلد آسان کرے وہ جو بھی غیر مری مخلوق آپ کو اس طرح سے تنگ کر رہی ہے اللہ کی حکم سے وہ آپ کی جان چھوڑ دے اور آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس اتا کرے یہ بات بلکل ٹھیک ہے بعض دفعہ جو جنات درختوں پر حاوی ہوتے ہیں وہ انسان کو اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں تو وہ انسان کے لئے ایک اشارہ ہوتا ہے اگر کسی مقصود جگہ سے کچھ آواز کا آنا کسی چیز کا ملنا کسی پرچھائی یا کسی انسان نمہ مخلوق کا نظر آنا تو سمجھ آیا کریں کہ وہاں پر جنات ہے اور وہ آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں خود سے کبھی بھی کوئی سٹیپ مت لیا کریں ہمیشہ رجوع کیا کریں صاحب علم ہستیوں کے ساتھ ان کے پاس ہم لوگوں سے زیادہ علم ہوتا ہے ان لوگوں نے اپنی ایک زنگی گزاری ہوتی ہے وہ غیر مرے مخلوقات کو ٹیکل کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں جب انسان خود سے کوئی ایسا سٹیپ لیتا ہے درختوں کو کار دیتے ہیں لوگ درختوں کو نوز بلا جلا دیتے ہیں جن پر اثرات ہوتے ہیں تو پھر وہ جنات نہ تو اس انسان کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ان سے ریلیٹڈ ان کے گھر والوں کو بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میسے شیئر کر رہے ہیں شازیب خان شازیب خان کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے اپنے ابو کی زنگی کی ایک کہانی سنائی ہے جب میرے نانا ابو بلکل ینگ ہوا کرتے تھے وہ ایک پہلوان تھے اور ان کو بہت زیادہ شوکتہ پہلوانی کا ایک دفعہ ان کی امی ایک روڈ سے گزر رہی تھی تو ان کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے ان کو کسی نے آواز دی ہے جو میری نانا ابو کی امی تھی انہوں نے جس طرح سے اس آواز کا جواب بھی دے دیا اس کے بعد جب وہ گھر آئیں تو ان کی حالت عجیب ہو گئی ان کی اوپر وہ جن حاضر ہونے لگ گیا جس غیر مرے مخلوق جس جن نے ان کو آواز دی تھی جب انہوں نے اس کو جواب دیا تو وہ ان کی اوپر حاضر ہونے لگ گیا اب وہ ان کی اوپر دن میں دو سے تین بار حاضر ہونے لگ جاتا تھا وہ بقاعدہ ان کے جسم میں آ کے بولتا تھا کہ میں جن ہوں کیونکہ میرے نانا بوجو تھے وہ بالکل ینگ تھے اس وقت انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تم جن ہو تو بتاؤ پھر میں ابھی کہاں سے آیا ہوں اس نے کہا کہ تم اپنے پرانے گھر میں گئے تھے جو گھر بند تھا انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے بتا کہ میں اس گھر میں گیا تھا اس نے بتایا کہ وہ گھر بند ہے تم اس گھر میں محلے کے چھتوں کو پھلانگ کر گئے تھے اور وہاں پر جا کر تم نے اپنی یہ جو ریسلنگ اور کشتی کی وہ تیاری کی تھی ایکسرسائز کی تھی پھر نانا بوجو نے اس سے پوچھا تم اس وقت کہاں کھڑے تھے جس پر اس نے یہ جواب دیا کہ میں اس وقت سیڑھیوں میں کھڑا تھا اور تمہیں دیکھ رہا تھا میرے نانا بوجو نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم اتنے بہادر جن ہو تو تم میرے ساتھ آ کر کشتی کرو جس پر اس جن کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تمہاری اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نظر ہے میں تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن میں تمہاری ماں کے جسم کو نہیں چھوڑوں گا پھر اس جن نے ان کے خاندان کی مختلف لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ان کے ایک ریلیٹف تھے جن کی گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جس طرح سے کریانہ سٹور ہوتا ہے وہ ایک کچھ سی دکان تھی اور وہ رات کے ٹائم جب دکان کو بند کرتے تھے تو وہی دکان میں ہی سوایا کرتے تھے چار پائی بیچھا کر ایک رات اسے جن نے جا کر ان کی دکان کے ساری جو اناج کی بورییں اور سارا سامان تھا راشن کا جو انہوں نے بیچنے کے لئے رکھا تھا اس کو زمین پر گرا دیا اور اگلے دن میں نانی امہ کی جسم میں حاضر ہو کر وہ کہنے لگا کہ دیکھا ہے تم نے میں نے تم لوگوں کے رشتہ داروں کے گھر میں جا کر یہ کام کیا ہے ان کا سامان گرا دیا ہے وہ جو جن تھا وہ مختلف طریقوں سے ہم لوگوں کی جو ریلیٹف تھے ان کو بھی تنگ کرنے لگ گیا تھا بہت کوشش کی کہ اس کا اثر نانی امہ سے ہٹ جائے مگر اس کا اثر پھر دوبارہ ان کی جو پرنانی تھی ان کے دماغ سے نہیں ہٹا یہاں تک کہ ان کی حالت اس حد تک خراب رہنے لگ گی تھی کہ ان کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا تھا اور اسی حالت بھی وہ اس دنیا سے مفات پاگی تھی یہ ایک کہانی تھی شاہزیب خان نے جو ان کے نانا بو کی زنگی کی کہانی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ شاہزیب خان آپ کا جسنرز یہ بات تو بہت دفعہ میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک ایڈوائز کی طور پر بھی بتائی ہے کسی ورانے سے گزریں آپ کا نام لے کر یا یوں ہی آپ کو کوئی آواز دے تو اس کے کبھی بھی رپلائی نہیں کرتے اس آواز کو سنا ان سنا کر دیں بعض وقت کچھ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صدقے کی نیت سے جو گوشت وغیرہ یا جو وہ بکرے کا ایک سر ہوتا ہے وہ پھینکنے جا رہے ہیں تو کوئی آواز آئی تو آپ اس پر جواب نہ دیں تو یہ بات بلکل ٹھیک ہوتی ہے کبھی بھی آپ کو کسی ورانے سے قبرستان سے کسی ایسی جگہ سے جہاں سے آپ اکیلے گزر رہے ہوں خصوصاً گرمیوں کی دپہر میں اور سردیوں کی رات میں تو وہاں سے گزرتے وقت کبھی بھی کسی آواز پر غور مت کیا کریں میک شور کہ وہ آوازیں کہاں سے آرہی ہیں اور کس کی آرہی ہیں جب تک آپ کسی کو دیکھیں تب تک رپلائے مت کیا کریں اور جب بھی کسی بیران جگہ سے گزر رہے ہوں آئیت القرصی وہ سلسل پڑھا کریں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک آنیڈیا سے شیئر کر رہے ہیں دھرمنت کمار یادف اپنے ایک دوست روحت کمار یادف کے بھائی کی کہانی وہ بتاتے ہیں کہ جو روحت ہے بھی ہوتا تھا تو وہ اپنی پریکٹس جاری رکھتا تھا وہ بہت زیادہ صبحوں کے ٹائم دوڑتا تھا اس کو عادت تھی تو وہ ٹائم دیکھے بینا ہی دوڑنا شروع کر دیتا تھا جب اس کی آنکھ کھلتی تھی وہ اپنا یونی فارم پہنتا تھا اور دوڑنا شروع کر دیتا تھا اسی طرح سے ایک رات اس کی آنکھ کھلی وہ بینا ہی ٹائم دیکھے اس نے اس رات بھی بینا ٹائم دیکھے اس نے بھاگنا شروع کر دیا وہ اپنے گھر سے لے کے ہائیوے تک بھاگ کر جاتا تھا اور راستے میں بہت زیادہ ویران راستے بھی آتے تھے یوں ہی بھاگتا بھاگتا جب وہ ہائیوے کی طرف جا رہا تھا تو اس کو اپنی بیک سائٹ سے کسی عورت کی آواز آئی وہ عورت اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ سبزی لے لو اسے بڑی حیران کی ہوئی کہ ابھی تو اندھیرہ ہے ہر طرف تو یہ سبزی والی کہاں سے آگئی ہے جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اس کو کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا وہ کافی تیز بھاگ رہا تھا ایک دم سے اس کو دوبارہ پھر اپنی بیک سائٹ سے وہی آواز آئی کہ سبزی لے لو وہ اس کے بہت زیادہ قریب سی آواز آ رہی تھی اب وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس کو ایک دم سے خوف محسوس ہونے لگ گیا پھر ان لوگوں کا جو اپنا عقیدہ اور ان کا جو اپنا ایک بلیف ہے مذہب ہے اس کے مطابق اس نے اپنے بگوان کا نام لینا شروع کر دیا اور بہت تیز بھاگتا بھاگتا ہائی وی کے قریبی ایک ہوتل کے پاس آیا اور وہاں پر آ کر گر گیا جب ہوتل والے نے دیکھا کہ باہر کوئی بے ہوش ہو کر گر گیا ہے تو ہوتل والوں نے اٹھا کر اس آدمی کو اندر کیا اس نے ساری بات بتائی کہ اس اس طرح سے میں آرمی میں ہوں اور میں اپنے پریکٹس جاری رکھتا ہوں جو ہی میں نے ڈیلی روٹیل ہے میری بھاگنے کی تو جب میں بھاگتا ہوا ہائی وی کی طرف آ رہا تھا تو مجھے اپنی بیک سائٹ سے کسی عورت کی آواز آ رہی تھی جو یہ آواز دے رہی تھی کہ سبزی لے لو تو اس ہوتل والے کا یہ کہنا تھا کہ ہائی وی کے قریب جو ویرانے ہیں وہاں پر ایک بہت بیانک آتما کا بسیرہ ہے ایک روح کا بسیرہ ہے وہ روز ان ویرانوں میں سے نکل کر گاؤں میں جاتی ہے اور لوگوں کو پریشان کرتی ہے آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ان ویرانوں میں سے جو بھی گزرتا ہے ہائی وی سے جو گاؤں کی طرف جاتا ہے ان کو روک کر وہ پریشان کرتی ہے اور ڈراتی ہے ایک ٹرک ڈرائیور نے اسی طرح سے اس کو راستے میں دیکھ لیا تھا اس نے ٹرک ڈرائیور کو آواز دے کے روکنا چاہا تو ٹرک ڈرائیور نے اس کو دھکا دے کر سائیڈ پر گرا دیا اور اسی لمحے اوندھی سپورٹ اس ٹرک ڈرائیور کی ڈیتھ ہو گئی تھی تم اس لیے بچ گئے ہو کہ تمہارے گلے میں یہ لوکٹ ہے جس نے تمہیں بچا لیا جس کے اوپر بگوان کی تصویر بنی ہوئی ہے اور تم یہ جو پڑھتے رہے اس وجہ سے تم بچ گئے اس کے بعد روہد کے بھائی نے صبح ہونے کا انتظار کیا کیونکہ آج وہ آدھی رات کے ٹائم ہی اٹھ کر اپنی پریکٹس کرنے لگ گیا تھا اس کے بعد جب دن ہوا تو سب اپنے گھر کال کے اپنے بھائی کو بلائیا اور وہ گھر واپس گیا پھر کبھی بھی وہ اتنی اندھیرے میں یا اتنی صبح صبح اپنی پریکٹس کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا پانچ پجے جب روشنی ہو جاتی تھی تو تب ہی وہ اپنی پریکٹس کرنے کے لیے جاتا تھا یہ دھرمت کمار نے اپنے ایک دوست روہد کمار کے بھائی کی سٹوری انڈیا سے شیئر کی تھی بہت شکریہ لسنرز آپ کا لسنرز ہر جگہ پر پوری دنیا میں ہر فرقے سے ہر مذہب سے ریلیٹڈ لوگ رہتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے استعمال کر کے غیر مرے مخلوقات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ غیر مرے مخلوقات پوری دنیا میں ہوتے ہیں غیر مرے مخلوقات ہر جگہ پر ہیں اور غیر مرے مخلوقات میں بھی یہ اقسام ہے وہ مسلم بھی ہوتے ہیں نون مسلم بھی ہوتے ہیں ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں جو بھی جگہ ویران ہوتی ہے جب لڑکے موسیلی میں نے لڑکوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ ٹائم بھی نہیں دیکھتے آدھی رات کا بھی ٹائم ہوتا ہے اگر ان کو کوئی کام ہے تو وہ نکل بڑھتے ہیں لیکن مغرب کی نماز کے بعد غیر مرے مخلوقات آزاد ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کو اسی طرح سے دراتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں جو اس وقت ان کے راستے میں آ جائے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے سا شیئر کر رہی ہے آلیا آلیا کہتی ہے کہ میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں جھنگ والی سائٹ پر ہم لوگوں کا گاؤں ہے اٹھارہ ہزاری والی طرف یہ ایک جگہ کا نام ہے وہ بھی سارا گاؤں کا ہی ایریا ہے وہاں پر ہم لوگوں کے جو سکول ہے ہم لوگوں کا پورے گاؤں میں ایک ہی سکول ہے جو مین روڈ کی طرف ہے یعنی جہاں سے جھنگ والی طرف بھی راستہ جاتا ہے تو ہم لوگوں کو سکول میں آنے جانے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے ہم لوگ صوبہ بھی گھر سے جلدی ہی نکلتی ہیں گاؤں کی سب لڑکییں اور دوپہر میں بھی جلدی ہی نکلتی ہیں جو راستہ ہم لوگوں کے سکول کی طرف آتا ہے وہ جگہ بلکل خالی سڑک ہے اور وہ ہر وقت درختوں سے گھری ہوتی ہے اس کی سائیڈوں پر کیت کھلیان اور ویرانے ہیں اور ایک پرانا قبرستان بھی ہے ہم لوگوں کے گھر آبادی میں ہیں کیونکہ گاؤں آگے آبادی میں آتا ہے تو وہ سکول گورنمنٹ کا سکول ہونے کی وجہ سے وہ ذرا دور ہے ہم لوگ بھی اپنے روٹین لائف میں سکول جاتی ہیں گاؤں کے لڑکییں مل کر ایک تفاہ ہم لوگوں کو چھٹی ہوئی تو ہم لوگ سات آٹھ لڑکییں تھی جو ہی ہم لوگ سکول سے نکلی اس دن گرمی بہت تیز تھی ابھی ہم لوگوں کو تین ماہ کی چھٹییں نہیں ہوئی تھی ملکل دن قریب ہی تھے چھٹییں ہونے کے تو ہم لوگ گزر رہی تھی جو ہی ہم لوگ اس سڑک پر آئیں تو اتنی تیز دھوپ تھی کہ ہم لوگ چل چل کے تھک گئیں تھی ہم لوگوں نے یہی کہا کہ ادھر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑی دیر سانس نکال لیتی ہیں ہم لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں میری ایک دوسر ہیلیوں کو بہت سک پیاس لگی تھی جس طرف پرانا قبرستان تھا اس سے تھوڑا سا پہلے ایک درخت کے نیچے نلکا بھی لگا ہوا تھا ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ وہاں پر جا کر پانی پی لیتی ہیں چار پانچ لڑکییں وہی پر بیٹھ گئیں اور ہم تین لڑکییں دو میری سہلییں اور ایک میں ہم لوگ پانی پینے چلی گئیں بلکل وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی بہت زیادہ دور نہیں تھا وہ ہم لوگ وہاں پر گئیں وہاں پر اتنا سناٹا تھا اتنی پرسراریت تھی اور ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا ہم لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا نلکا گیٹ کر پانی پیا ہاتھ مو دھوئے یہ ایک دم سے میری ایک سہلی کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتی ہے جو قبرستان جہاں سے قبرستان شروع ہوتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا اس درخت کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی وہ بھی ہم لوگوں کی ایج فیلو ہی تھی اس لڑکی نے ریڈ کلر کا ڈریس پینا ہوا تھا لیکن وہ پرنٹڈ تھا ریڈ بھی تھا اس میں وائٹ پھول بھی تھے اس طرح کا اس کا پرنٹ تھا وہ لڑکی میری فرینڈ کے طرح دیکھ کر ہس رہی تھی اس نے مجھے بھی بتایا اور دوسری کو بھی بتایا کہ وہ دیکھو سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہے ہم لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہاں سے تو آبادی اتنی دور ہے یہ اتنی شکر دپہر کے ٹائم یہ قبرستان میں کون لڑکی کھڑی ہوئی ہے وہ لڑکی جو ہی ہم لوگوں کی طرف دیکھ کر ہسنے لگی اور فرینک انہیں کی کوشش کر کے اس نے ہمیں اشارہ کیا اپنی طرف بلایا میں نے اپنی دونوں سیلیوں سے کہا کہ چھوڑو پر ہم لوگوں نے گھر جانا دیر ہو رہی ہے چلو پانی پی لیا چلتے ہیں کیونکہ میری دوسری فرینڈ تھی جس کو پہلی دفعہ اس نے دیکھا تھا اس نے کہا چلو تم لوگ جو میں ذرا اس کی بات سن کر رہتی ہوں ہم نے اسے بہت رکا لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا یہ بھی گاؤں کی ہو یہاں کسی کام آئی ہوگی تو اس کو ساتھ ہی لے جاتے ہیں وہ جو ہم لوگوں کو بلا رہی ہے اس نے ہماری ایک نہ سنی وہ چل پڑی مجبورا ہم دونوں کے بھی اس کے پیچھے چلنا پڑا دھوپ بہت زیادہ تیز تھی جو ہی ہم لوگوں نے اس لڑکی کی طرف چلنا شروع کیا وہ لڑکی اس درخت سے ہٹ کے دوسری طرف جانے لگی یعنی قبرستان کے اندر کی طرف جانے لگی مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگ گیا میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ واپس آجو پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں پتہ نہیں ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے وہ تو آگے چلتی ہو جا رہی ہے ابھی میرا یہ کہنا ہی تھا وہ وہاں پر کھڑی ہوگی اور کہتی ہے کہ آجو میری بات سنو اس نے اب ہم لوگوں کو بلایا ہم لوگ جو ہی اس کے پاس گئے وہ ہم لوگوں کے سامنے ایک درخت کے پیچھے گئی وہ بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے پیپل کا درخت تھا لیکن وہ دو قبروں کے بالکل درمیان میں تھا اس کے سائیڈوں پر دو قبریں تھیں اس درخت کے پیچھے وہ گئی ایک دم سے ہم لوگوں کی آنکھوں سے اجھل ہو گئی یعنی ہم لوگوں کو وہ نظر ہی نہیں آئی میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ دیکھا میں نے تو میں کہا تھا پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی ہے میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی آگے جانے کی وہ جو میری سہیلی تھی نا جسے وہ نظر آئی تھی پتہ نہیں اس کو کیا سوجی کیا نہیں وہ بھاگتی اس درخت کے پیچھے چلی گئی ابھی وہ اس درخت کے پیچھے ہی گئی ہے کہ ایک دم سے اس نے انچے انچے چیخیں مارنا شروع کر دی ہم نے اب اس کی چیخوں کی آواز سنی تو ہم لوگ بھاگتی میں اس کے پیچھے گئی تو وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ زمین پر گری پڑی ہے جو ہم لوگوں کی سہیلی ہے وہ زمین پر گری ہوئی ہے اور انچہ انچہ چیخ رہی ہے ہم نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں کی اوپر رکھا ہوا تھا بڑی مشکل سے اس کو وہاں سے اٹھایا پکڑا وہ اپنی آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹا رہی تھی نلکے تک لے کر آئے اس کو وہاں پر اس کے سر پر پانی ڈالا موں پر پانی ڈالا وہ کہہ رہی تھی میری آنکھوں میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے ہم نے اسے پوچھا کہ تمہیں ہوا کیا ہے اس نے بہت زیادہ رونا شروع کر لیا دوسری جو کر دیا دوسری جو لڑکیں تھیں وہ بھی بھاگتے ہوئی آگیں ساری ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑا جو ہی ہم لوگ اس نلکے والی طرف سے واپس آئے تو اسی بیگ سائٹ سے کبرستان کے جو پیپل کا درخت تھا وہ زور زور سے درخت ہلنے لگ گیا اور وہاں سے بہت بھیانک آواز سے آنے لگی جس طرح سے وہی بڑے کوفناک انداز میں روتا ہے ہم لوگوں نے بیگ اٹھائے فوراں سے ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دی اپنے گھر کی طرف راستے میں ہم لوگوں کو گاؤں کے ایک دو لوگ بھی باہت پر نظر آئے لیکن ہم نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ اس کی آنکھوں میں بہت جلن ہو رہی تھی جو ہی ہم لوگ سیدھا اس کے گھر گئے اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہوئی گئی تھی بہتنا اس کو ایسے لگتا ہے جیسے بخار بھی ہو گیا ہم نے اس کے امی کو ساری بات بتائی انہوں نے فوراں اس پر آئیت الکرسی کا دم کیا لیکن اس کی آنکھیں بلکل ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تھنڈے پانی کے چھینٹے بھی مارے گئے سابون سے بھی ہاتھ مو دھویا اس کے بعد اسے بخار ہو گیا ہم لوگوں کے ایک گھر کے ساتھ ہی ہم لوگ ایک باجی ہیں جن کے پاس ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو فوراں بلا کر لائے وہ آئی انہوں نے اس کے پر قرآن پاک کا دم کیا انہوں نے کہا کہ اس کے پر بہت سا کسی غیر مرے مخلوق جنات کا اثر ہوا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کی آنکھوں پر اثر کیا ہے پھر انہوں نے پانی دم کر کے کہا کہ اس کی آنکھوں میں چھینٹے مارو آنکھوں میں چھینٹے مارے تو تب جا کر اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھلنے کے قابل ہوئے پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ وہ جو لڑکی مجھے اشارہ کر رہی تھی جو ہی وہ درخت کے پیچھے گئی ہم لوگوں کو وہ نظر نہیں آئی کیونکہ وہ درخت اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی کھڑا نظر نہ آئے تو جب میں اس کو دیکھنے کے لیے پیچھے پلٹی ہوں تو وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ کالے رنگ کی چیز ہے اور اس نے میری آنکھوں کے آگے کوئی چیز پھینکی ہے اس کے بعد وہ کہتی ہے مجھے اتنی جلن ہوئی کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا پھر مسلسل وہ دم کرواتی رہی اس کو ڈرونے خواب آنے لگے لیکن اس نے اس کے جسم پر وہ والا اثر نہیں کیا کہ اس کو کوئی دورے پڑتے یا وہ اس میں حاضر ہوتی پھر اس اس کو ڈراتی بہت تھی کبھی کبھار وہ کہتی تھی کہ مجھے وہ دوبارہ نظر آتی ہے کسی جگہ پر کھڑی ہوئی کافی ارسل اس کی طبیعت خراب رہی پھر گاؤں میں ہی ایک مولوی صاحب نے ان سے تعویز لے کر اس کو پہنایا مسلسل اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہم لوگوں کو گرمیوں کے چھوٹیے ہوگیں یہاں سے پانچ سال پہلے کی بات ہے لیکن ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی دوپہر کے ٹائم جب اس سڑک سے گزرتی بھی تھی ہم لوگ تیزی سے گزر جاتی تھی ہم لوگ کبھی بھی اس طرف ہم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا ایک دفعہ بہت بارش ہو رہی تھی تو ہم لوگ سکول سے واپس آ رہی تھی بھیگ رہی تھی ہم لوگ بارش بہت تیز تھی تو ہم درختوں کے نیچے نیچے سے گزر رہی تھی اس طرف سے جس طرف وہ قبرستان تھا بہت زیادہ شور شرابہ محسوس ہو رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ پاؤں میں پائلے پین کے دھیر ساری عورتیں بھاگ رہی ہیں ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا تھا اس جگہ پر جاتے ہوئے تو یہ میری زمکی یہ ایک سچی کہانی ہے جو ہم لوگوں نے خود دیکھی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آپ کا جس لیے تو تھی آج کی خوفناک کہانی ہے آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی ہے کیسی لگیں کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور نہیں خوفناک کہانی میں ملاقات ہوگی میں بہت زیادہ ٹرائی میں ہوں کہ جیسی نوول آرینج ہوتا جائے گا میں بہت جلدی آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہورر نوول شیئر کروں گی ابھی اس کا نیم سرپرائز ہے وہ میں پوسٹ کروں گی تو آپ لوگوں کو بتا چل جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں موشین کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بات تینکیو فور واشنگ